مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اردو ترجمہ بتاریخ 22.1442 ہجری مطابق 9.10.2020 عصوی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم حفظ اللہ ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی موضوع لوگوں کو عیزہ پہنچانے سے بچو ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاسد بنانے والا ہے جن کے دو دو تین تین اور چار چار پر ہیں جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور اسے سے مغفرت طلب کرتا ہوں اسی کے لئے ہر طرح کی حمد ہے اور آسمان اور زمین کے برابر اور ہر اس چیز کے برابر جو وہ اس کے بعد چاہے وہ ہر طرح کی تعریف اور مزرگی کے لائق ہے جو وہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اور اس کے یہاں صاحبِ جاہ کو اس کی جاہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ بلد مقام اور راست اخلاق والے ہیں آپ نے اپنے رب کی رسالت کو پہنچا دیا اس کی امانت ادا کر دی اللہ کے راستے میں کما حقہ ہو جہاد کیا آپ نے ہم لوگوں کو ایسی روشن شاہرہ پر چھوڑا جس کی رات اس کے دین کی طرح ہے ہلاک ہونے والا ہی اس سے بھٹکے گا اللہ کا ادرد و سلام نازل ہو آپ پر آپ کے نیکو پاک باز آل پر اور مومنوں کی مائیں آپ کی بیویوں پر ان کی روشن و بابرکت صحابہ کرام پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی اجادات ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے جو ان سے الگ ہوا وہ آگ میں گرا اس کے بعد پھر میں آپ کو اے لوگو اور اپنے آپ کو ظاہر و باطن اور قول و فعل میں اور اس میں جو ہم اختیار کریں اور جو ترک کریں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے وسیعت کرتا ہوں یقینا ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس اللہ کے بندوں بلند اخلاق نرم دل نرم خو متقی اور پاک صاف مسلمان کی خصوصیت ہے ایسا مسلمان جو نفع بخش ہو امن پسند ہو جس میں نہ کینا ہو نہ حسد نہ غرور ہو نہ تکبر جو اپنے دل میں اپنے اور دوسروں کے حقوق کے لیے جگہ رکھتا ہے وہ ایسا اقل مند مسلمان ہے جس کے شعور سے یہ بات غائب نہ رہتی ہو کہ اسے اور اس کے معاشرے کو باہمی کینا اور نفرت کے بجائے باہمی الفت اور ہمدردی کی ضرورت ہے وہ ایسا دانشمند مسلمان ہے جو دوسروں کے احترام کو ذہن میں اچھی طرح رکھتا ہے اور ان میں سے کسی کو کم یا زیادہ تکلیف و نقصان پہنچانے سے خود کو دور رکھتا ہے اس لیے ایک مسلمان کا اپنے بھائی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے لیے بے ضرر ہو اور وہ امت کے ایک جسم میں سرگرم حصہ بن کر رہے جس کا اگر کوئی حصہ تکلیف محسوس کرے تو باقی جسم بھی بخار اور بے خابی میں اس کا شریک ہو جائے وہ ایسا مسلمان ہے جسے معلوم ہے کہ باہم متحد معاشرہ میں اس وقت تک مشکلات شگاف نہیں ڈال سکتی ہے جب تک کہ اس کا ہر فرد اپنی زبان اور ہاتھ کی عذیت رسانی کو دوسروں سے روک رکھا ہوا ہے کیونکہ عذیت رسانی معاشرے کی بہتی ہوئی کشتی میں سراخ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں عذیت رسانی کی کثرت سراخوں کی کثرت ہے اور پھر اس کے بعد لا محالہ کشتی کا ڈوب جانا ہے اللہ کے بندوں عذیت رسانی ہر وہ عمل یا قول ہے جو دوسروں کو جسمانی یا معنوی نقصان پہنچا سکتی ہے اور عذیت رسان لفظ تو صرف مضمت کا مستحق ہے اس میں کسی بھی طرح کوئی اچھائی نہیں ہے کیونکہ کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ مضمت اور ناپسندیدگی کے ساتھ کیا گیا ہے اور صلف و صالح اور اہلِ خرد حکمہ سے بھی اسی طرح کے اقوال منقول ہیں یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے محض تلفظ سے ہی راست صاف ستھرے لوگوں کی طبیعتیں نفرت کرتی ہیں تو پھر اس کے نتیجے کے بارے میں کیا خیال ہے جبکہ اس کا اثر عذیت رسانی ہے اللہ راست آدمی کا دل عذیت رسانی کی طرف مائل ہونے سے انکار کرتا ہے کیونکہ یہ بچھو کی فطرتوں میں سے ہے اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے اس کے بعد عذیت رسانی کو روکنے کا مطلب اللہ کے بندو اس بات سے زیادہ عام ہے کہ عذیت کا روکنا عذیت پہنچانے والے تک محدود ہو بلکہ اس کا معنی وسیح ہو کر ہر اس شخص کو شامل ہے جو لوگوں سے اس کی عذیت رسانی کو روک سکتا ہے خواہ وہ سڑک سے کورے کو ہٹا کر ہی ہو صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے اشارت فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ یا ساتھ سے زیادہ شاخیں ہیں اس کی سب سے افضل شاخ اللہ علیہ اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا شاخ راستے سے کسی تکلیف دے چیز کو ہٹانا ہے اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانے کی جب یہ فضیلت ہے تو پھر دلوں سے اسے دور کرنا تو اس سے بھی بڑی فضیلت ہے جس طرح قول و فعل سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح اس قول و فعل سے رکنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے جس میں حق بات کا اس بات اور باطل کا ابتال ہے جیسا کہ بخاری نے روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہویا مظلوم ایک آدمی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو میں ضرور کروں گا لیکن میں ظالم کی مدد کیسے کروں تو آپ نے فرمایا اسے ظلم کرنے سروکو یا منع کرو یہی ظالم کی مدد ہے اذا رسانی کا پیشہ کم تر نفوس یہ اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ یہی اچھی طرح کر سکتے ہیں لوگوں میں سب سے بہادر وہ ہے جو عذیت رسانی کے معاملے میں بزدل ہے اور سب سے بزدل وہ ہے جو اس میں بہادر ہے اقل مند وہ ہے جو لوگوں کی تکریف تو برداشت کرتا ہے لیکن لوگوں کو تکریف نہیں دیتا ہے اگر ہم میں سے ہر ایک اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ اس عذیت کو جو وہ دوسروں کو دے اسی قسوٹی پر پرکھے گا جس پر وہ دوسروں سے ملی عذیت کو برکھتا ہے تو لوگوں کے درمیان سے بلا شبہ عذیت رسانی ختم ہو جائے گی تباہی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے صحیفے دوسروں کو تکریف پہنچانے سے بھرے ہوئے ہیں ان کے لیے بربادی ہو پھر ان کے لیے بربادی ہو کہ تغابن ہر جیت کے دن ان کی مفلسی کے صحیفے کا اعلان کیا جائے گا تاکہ وہ دنیا اور آخرت کو کھوتے ہوئے واپس لوٹے واقعی یہ کھولا نقصان ہے تو ہم سب کو اس کے ضرورت ہے کہ ہم نفع اٹھانے والوں میں سے بنیں مفلسوں میں سے نہیں اور یہ اقل والی بات ہے کہ آدمی اپنے جبرے کو اس بات سے روکے کہ زبان کو آزاد چھوڑ دے کہ ایسی چیز بکتی پھیرے جو دوسرے کو تکلیف پہنچائے اور جس سے نفع کے بجائے نقصان ہو اور اپنے ہاتھ کو اس طرح کھولے کہ اس کی ہتھیلی حرامن پسندی کے لیے پھیلی رہے اس سے نہ کوئی ایسی چیز پکڑے اور نہ اس کی طرف بڑھائے جو اس کے مولا اللہ کو ناراض کرے صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں زبان کو حدیث میں ہاتھ پر مقدم کیا گیا ہے پاوجود اس کے کہ ہاتھ جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہے کیونکہ زبان کے زخم میں معنوی نفسیاتی اور زمانی گہرائی ہوتی ہے جو ہاتھ کے زخم سے بڑھ کر ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول ہے کچھ لوگوں کو آپ صرف تنقید کرتے دیکھیں گے وہ فرقوں اور نسلوں کے اچھے کاموں کو بھول جاتے ہیں اور ان کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جیسے مکھیاں آفیت و سلامتی والی جگہ کو چھوڑ کر تکلیف اور زخم پر بیٹھتی ہیں اور یہ نفسوں کا گھٹیاپن اور مزاج کی خرابی میں سے ہے تو اس شخص کے لیے کتنی نامرادی ہے جس کی زبان کی درازی اور ہاتھ کے ہتھوڑوں سے بچنے کے لیے اس سے آس پاس کے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور اس شخص کے لیے کتنی کامیابی ہے جس نے نہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچایا نہ اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچایا نہ اپنے قریبی کو نقصان پہنچایا یا نہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس میں آپ نے فرمایا اے اللہ اسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے کھلی ہوئی اور پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے سوائے تیرے کوئی معبود برحق نہیں ہی تو ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے شیطان کے شر اس کے جال اور پھندوں سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات کے لیے کسی برائی کا ارتکاب کروں یا دوسروں تک پہنچنے کا باغذ بنوں رواہ ترمیزی کامیاب وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت شغل خوری تانہ زنی اور عب جوئی سے باز رکھے اپنے ہاتھ کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ رکھے اپنے قلب کو کینہ حسد فتنہ استراب اور تشویز سے پاک و ساکھ رکھے دوسروں پر ایسا الزم جو ان میں نہیں ہے لگانے سے باز رہے اور لوگوں کی عیوب اور لغزشوں کی ٹوہ میں نہ پرے کہ ان پر آر دلائے ان پر خوش ہو یا انہیں بڑا چاہا کر پیش کرے اور بھڑکائے سادہ لوہ وہ ہے جس نے اپنی ہتھیلی کو نرم کر لیا اس سے تکلیف کو دور کیا اور روکا اور وہ ہمارے لئے خندہ رو اور خندہ پیشانی بنا اس نے اپنا جبڑا بند کر لیا اور ہاتھ کھول دیا سنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو ہم میں سے ہر ایک کو ان برے لوگوں میں شامل ہونے سے بچنا چاہیے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قول کے ذریعے بتایا اللہ کے پاس قیامت کی دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں رواح البخاری اللہ میرے لئے آپ اور آپ کے لئے قرآن اور سنت برکت اطاف فرمائے اور آپ کو اس کی آیت و حکمت سے فائدہ پہنچائے میں کہتا ہوں جو تم سن رہے اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک اور توبہ کریں بے شک وہ بارہ بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے بہت زیادہ پاکیزہ و بابرکت ہم جیسا کہ اس نے حکم دیا میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس کے بندے اور رسول خیر البشر پر اما بعد اللہ کا تخوہ اختیار کرو اے اللہ کے بندوں اور جان لو کہ ایک ایسا عظیم صدقہ ہے جو مسلمان کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کا مقام بلند کرتا ہے ایسا صدقہ جس کے لئے نہ تو مال کی ضرورت ہے اور نہ جسمانی محنت کرنے اور نہ کچھ بولنے کی ضرورت ہے یہ ایسا صدقہ ہے جس میں طاقتور اور کمزور امیر اور غریب سب برابر ہیں یہ کسی کو دوسرے کے ساتھ یہ کسی کو دوسرے کے ساتھ برائی کرنے سے روکنے کا صدقہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا انہوں نے کہا میں نے پوچھا کون سا غلام کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے آپ نے فرمایا جو اس کے مالکوں کی نظر میں زیادہ قیمتی اور زیادہ نفیس ہو انہوں نے کہا میں نے پوچھا اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی اناڑی کا کام کر دو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیا کہتے ہیں اگر میں ایسے کام کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا لوگوں سے اپنا شر رکھ لو یہ تمہاری طرف سے خود تمہارے لیے صدقہ ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کسی اقالمند شخص کو اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ بھلائی کی طلب سے برائی سے باز رہنا ہے کہا گیا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی اسی طرح کہا گیا ہے کہ جزا عمل کی جنس سے ہے کیونکہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتا ہے اسے جلد یا بدیر تکلیف پہنچے گی امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے میں نے مدینے میں ایسے لوگوں کو پایا جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا پھر انہوں نے لوگوں کی عیب جو ہی کی تو ان کے اندر وہ عیوب داخل ہو گئے اور میں نے مدینے میں ایسے لوگوں کو بھی پایا جن کے اندر عیوب تھے مگر وہ لوگوں کے عیبوں کے بارے میں خاموش رہے تو ان کی عیوب ختم ہو گئے لہٰذا اللہ کے بندوں تکلیف پہنچانے کے انجام سے بچو کیونکہ یہ ایک تواہ کن عادت اور محلک فعل ہے جو سریح گناہ اور زلت آمیز عذاب لاتا ہے اللہ نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عزا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لئے نہایت رسوا کن عذاب ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ایسے کام کی تحمد سے جو انہوں نے نہ کیا ہوئی زادیں تو انہوں نے بہتان اور سریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا درد و سلام نازل ہو صاحبِ حوض اور شفاعت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم آپ پیارے نبی پر دو سلام بھیجو اللہ محمد اور علی محمد پر ایسے ہرامت نازل فرمائی جیسے کہ تون ابراہیم اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرمائی اے اللہ تچارو خلفہ و بکر عمر عثمان اور علیہ تمام صحابہ تعامی اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیاروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرمائی شرک اور مشرکوں کو رسوا کر تو اپنے مومن بندوں کی مدد فرمائی اے اللہ ہمارے اماموں کی اصلاح فرمائی اے اللہ ہمارے والی عمر کو جو چیز تُو چاہتا اور بسند کرتا اس کی توفیق دے اے حیو قیوم اے اللہ ان کو اور ان کی ان کے والی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اس ملک کی بھلائی ہے اے اللہ ہمارے اس دنیا کی اصلاح فرمائی جس میں ہماری معاش ہے اور ہمارے اس آخرت کی اصلاح فرمائی جس جو ہمارا انجام ہے اے اللہ خیر میں ہماری ہماری زندگی کو تو زیادہ فرمائی اے اللہ جو ہمارے آنکھوں کی ٹھن لکھے اس کو ختم نہ کر اے اللہ ہمیں بھٹکانے والے فتنے سے بچا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھرائی دا فرمائی اور آخرت میں بھرائی دا فرمائی اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا اور ہمارے بھرائی دا فرمائی اوعید